اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ انجیر محمد علی مزہ حفظ اللہ تعالی اور مفید تارک مسعود حفظ اللہ تعالی کے درمیان عدالتی خلا والے مسئلے کے اوپر کانٹو ورسی چل رہی ہے تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے میں نے مفید تارک مسعود صاحب کی جب ویڈیو دیکھی تو میں کنفیوز ہو گیا کہ یار انجیر محمد علی مزہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور مفتی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں تو اختراف آ کام پر ہے میں نے آپ کو بتا ہے کہ دو ویڈیو سوال سے بنائی میں نے اس میں بتایا کہ یار انجیر محمد علی مزہ صاحب کبھی یہی موقف ہے لیکن چلے خیر اس کے اوپر انجیر محمد علی مزہ صاحب سے جاؤ ہمارے مسلم ٹڑے والے برار بھائی نے پوچھا تو علی بھائی نے جاؤ اس کے اوپر کچھ شورڈ موقف اپنا دیا ہے تو وہ ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ دیکھ لیں باقی بعد ہم بعد میں کرتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد بہت سے لوگ بڑی بے سبری سے انجیر صاحب کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں اسی حوالے سے جب میں نے انجیر صاحب سے کال پر یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک مفتی صاحب کی ویڈیو کا جواب کیوں نہیں دیا جبکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علمائی کرام کو عوام کی عدالت میں اپنے دلائل پیش کرنے چاہیے تو اس پر انجیر صاحب نے یہ بیان کیا کہ مفتی تارک مسعود صاحب نے سراسر مجھ پر جوٹا الزام لگایا اور لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں نے عورتوں کو یک طرفہ خلا لینے کی اجازت دے دی ہے جبکہ حال ہی میں میں نے اپنی ویڈیو میں واضح طور پر یہ بیان کیا تھا کہ عورت خود سے خلا کو ایزیکیوٹ نہیں کر سکتی اس کو خلا کے پورے پروسس کو فالو کرنا ہوگا ہاں البتہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب کسی عورت پر شوہر ظلم و زیادتی کرے اور زبردستی خلا کے مطالبے کو ایکسپٹ نہ کرے تو اس صورت میں عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تنسیخیں نکاح کر سکتی ہے یعنی کہ شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو خلا دے سکتی ہے جس چیز کہ مفتی تارک مسعود صاحب خود بھی قائل ہیں عورت کے لیے خلا ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا عورت خود اسے ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتی خلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامن اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں الٹی میٹی ایکس پارٹی ڈیسین ہو جاتا ہے عورت کے حق میں لیکن اس میں وہ دونمری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے عدالتوں کو ساتھ ملا کے انجین صاحب نے یہ بیان کیا کہ مفتی صاحب نے اپنی پوری ویڈیو میں جو کچھ بھی دلائل پیج کیے وہ ہمارا موقف ہے ہم خلا کے بھی قائل ہیں اور تنسیخ نکاح کے بھی قائل ہیں لیکن فقہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ اس کا شوہر ظلم و سیتم کر رہا ہو تو اس پر میں نے انجین صاحب سے سوال کیا کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب تو تنسیخ نکاح کے قائل ہیں انہوں نے واضح طور پر اپنی ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت پر شوہر ظلم کر رہا ہے تو وہ عورت اس چیز کو عدالت میں ثابت کر کے تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے تو اس پر انجین صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مفتی تاریخ مسعود صاحب کی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے فقہ مالکی سے اخذ کی ہے فقہ حنفی کے جتنے بھی پرانے آئمہ ہیں وہ اس چیز کے بالکل بھی قائل نہیں کہ مرد کی مرضی کے بغیر خلا واقع ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ تو وہ عورت کو نوے سال تک انتظار کرنے کا کہتے ہیں جب اس عورت کا خوابند گن گیا ہو کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ جب تک شوہر خود عدالت میں آ کر عورت کو طلاق نہیں دے گا تب تک تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا تو اس پر میں نے انجین صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو مفتی صاحب فقہ حنفی سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ کے کٹر مقلد ہیں تو اس پر انجین صاحب نے یہ جواب دیا کہ الحیلہ تن ناجیزہ جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں یہی سوال اشرف علی تھانوی صاحب سے کیا گیا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر اس کو نانو نفکہ نہیں دیتا اور اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو اس پر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ ایسی مجبوری کی صورت میں ہم فقہ مالکیہ سے تنسیخ نکا کی گنجائش نکال سکتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا فقہ مالکیہ سے تنسیخ نکا کی گنجائش نکالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فقہ حنفی میں تنسیخ نکا کی کوئی اجازت نہیں تاہم آج کے متاخرین اور جدید علماء کرام نے اس حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے اگر اب مفتی صاحب کو مجھے غلط ثابت کرنا ہے تو ان کو فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فقہ حنفی میں تنسیخ نکا کی گنجائش بنتی ہے اور اسی چیز کم انتظار کر رہا تھا لیکن مفتی صاحب نے ایک بھی دلیل اس حوالے سے پیش نہیں کی تو اس پر انجنس صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آج کے علماء کرام نے فقہ حنفی کے اس مسئلے سے بغاوت کی ہے تو ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو اس پر انجنس صاحب نے یہ بیان کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا موقف تبدیل کریں لیکن میرا یہ دعویٰ کہ فقہ حنفی میں تنسیخ نکا کی کوئی گنجائش نہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا اگر اسی مفتی صاحب کو غلط ثابت کرنا ہے تو اپنی دلیل پیش کر دیں اور اگر مفتی صاحب یہ اطراف کر لیتے ہیں کہ ہم نے تنسیخ نکا کا مسئلہ فقہ مالکیا سے اخذ کیا ہے یا پھر انجنس صاحب نے مفتی صاحب کی ویڈیو کے بعد اپنا موقف چین کر لیا ہے دیکھیں یہ آپ کی سب سے بڑی زیادتی ہوگی مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے آج سے دو دن پہلے لیکن انجنس صاحب کا وہ موقف جو ویڈیو وہاں پہ چلائی نے اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھی علی بھائی کا جو موقف ہے وہ آج سے چار ہفتے پہلے کا ہے یعنی کہ وہ ویڈیو علی بھائی کی چار ہفتے پہلے کی ہے جس کے اندر انجنس صاحب نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ عورت خود سے جا وہ اس طرح اطلاع کو ایزیکیو نہیں کر سکتی بلکہ ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے تو یہ بات آپ نے وہم و قمان سے نکال دیں کہ بھائی انجنس صاحب نے مفتی صاحب کی ویڈیو کے بعد اپنا موقف چین کر لیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے باقی مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انجنس صاحب کے اس دعوے کا جواب دیتے یا اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرتے یعنی کہ انجنس صاحب نے کہا ہے کہ فیقہ حنفی کے اندرے خلا ہے ہی نہیں ہے یعنی کہ مرد کی رضا مندی کے بغیر عضالت جاؤ تنسیق کے نکال نہیں کر سکتی تو مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انجنس صاحب کو غلط ثابت کرتے جھوٹا ثابت کرتے کہ بھائی یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ الرحیم اللہ کا یہ کول ہے یہاں پر ان اشارت فرمایا ہے کہ بھائی نہیں مرد کی مرضی کے بغیر بھی تنسیق کے نکال ہو سکتا ہے اصل مین معاملہ یہ ڈسکس کرنے والا تھا لیکن مفتی صاحب نے یہ نہیں کیا بلکہ الٹا جاؤ انجنس صاحب کے اوپر جھوٹ باندھی ہے باقی یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ انجنس صاحب نے ایک قائد کا تحجمہ جاؤ اس واسے غلط کیا تو اس کے اوپر بڑا ایک ویلہ مچا دیا کہ انجنس صاحب نے قرآن پاک کی تحریف کر دی ہے اور یہ کہا دیا کہ انجنس صاحب نے آ چکی ہے تو میرے بھائی میری بات سنیں غلطی جاؤ ہر بندے سے ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ دیں کہ بھائی اس کی حقیقت خل کے سامنے آ چکی ہے یہ بندہ جاؤو اس کو اب زیرو سے ملٹیپلائے کر دینا ہے تو میرے بھائی اگر آپ اس طرح کے حصول رکھیں گے تو پھر یہ حصول آپ کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ آپ کے جاؤو دیوبندی اور وہابیوں نے ترجمے کے اندر ہے بہت بڑی گستاخییں کی ہوئی ہیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمل کے گمراہ اس وقت سے کہا ہوا ہے بھٹکتا ہوا کہا ہوا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انہوں نے ترجمے کے اندر جاؤ اتنی بڑی گستاخی کی ہوئی ہے اگر میری بات کے اوپر آپ کو نہیں کین تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں یار اسی طرح سے جو بندی اور اہل حدیث انہوں نے بھی ترجمے میں گھڑ بڑ کی انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا اس کی ورہ سے بریلویت قائم ہے اور اس بات کے اوپر لوگوں کو بھارتی ہے کہ قرآن ڈریکٹ نہیں پڑنا چاہیے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں پڑنا ہے تو اللہ حضرت کا ترجمہ پڑو گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہوکے بریلوی گمراہ بنو دیوبندی اور ایلیدیس گمراہ نہ بنو یہ وہ حصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں جن کو مارے استار بہتر سرار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے انہوں نے سورہ الدہا کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ بدل گیا کیا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راس ہو جائی نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھئی جونہ گڑی جس کا ترجمہ وہاں بھی دیتے ہیں داروسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے وہ موٹا سا ایک اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونہ گڑی صاحب کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہوئی ہے اس نے پتا کیا اس کا ترجمہ کیا اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اب یہ دونوں ترجمہ قرآن میں فٹن نہیں بیٹھتے ہیں آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی یہ ترجمہ بالکل فٹن ہے قرآن میں نبیل اسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے یہ اجماعی عقیتہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائر سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے خواہ اللہ اسے مبوس چالیس سال کی عمر میں کرے اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے جی تو میرے بھائیو بہنو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بھی سوا سے کہیں کہ انہوں نے بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں ہم ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ان کی حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے جو چیزیں آپ انجیل صاحب کی پر فٹ کر رہے ہیں وہی چیزیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اوپر بھی فٹ کر رہے ہیں اور ایک اور بات یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ جر محمد علی بزر صاحب یہ بات کلیر کٹ کیا چکے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے حجت نہیں بنانا بلکہ قرآن و حدیث کو حجت بنانا ہے اگر میں کوئی آیت بیان کر رہا ہوں حدیث بیان کر رہا ہوں تو وہاں پر میں نے کچھ اور لفاظ بیان کی ہے لیکن قرآن پاک کی آیت میں حدیث میں کچھ اور لفاظ دیکھے ہوئے ہیں تو آپ نے میری بات کو فولو نہیں کرنا بلکہ آپ نے قرآن و حدیث کو فولو کرنا ہے یعنی کہ وہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ نے اسی کو فولو کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کوئی اور طریق بیان کر رہا ہوں یا پھر مجھے غلطی لگ گئی ہو اس معاملے میں علی بھائی واضح طور پر یہ بات کہا چکے ہیں باقی اس کے ساتھ ایک اور بات میں کلیر کر دوں کہ ہم نے جھاو پھر بھی یہی کہنا ہے کہ عشف علی ثانوی صاحب حکیم علمت نہیں بلکہ مریض علمت ہیں کیونکہ انہوں نے چسٹی سولہ کلمہ کا دفاع کیا ہوا ہے یعنی کہ اتنا دفاع تو آپ سمجھے بریلوی نے کیا جتنا بڑا دفاع عشف علی ثانوی صاحب نے کیا ہوا ہے اس کلمہ کا اس کے بعد جب ان کے مریض نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا تو بجائے اس کے وہ یہ بات کہتے کہ بھائی یہ تمہارے اوپر جاؤ شیطان چڑھا ہوا ہے شیطان کا حملہ ہوا ہے اللہ پاس سے توبہ کرو اللہ پاس سے معافی مانگو لیکن وہ اس کے اوپر تسلیاں دے رہے ہیں کہ بھائی تیرہ پی جاؤ محتوی سنت ہے ان کے کس طرح کی جاؤ باطل تعویر ہونا اس واسے کی ہے اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیاب کو جانبوں کے علم غیاب سے تشبیح دینا نماز اللہ سمہ ماز اللہ اور نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی اللہ کے عشق اسی افضل ہے نعوز بلا سفر اللہ اور نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤ قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں اس کے بعد جاؤ کاسم نوٹوی اور عشید احمد انگوی صاحب کا آپس میں جاؤ میاں والا سین اور عاشق سادر کی طرح ہاتھ پھرا اس کے بعد پھر ایک خواب میں جاؤ ان کی شادی ہوئی بچے بھی ہوئے یعنی کہ قوم لوت والا عمل جاؤ اس واسے انہوں نے کیا ہے یعنی کہ یہ آپ کے بزروں کی تعلیمات ہیں اور بھی بہت ساری اس واسے لائن لگی ہوئی ہے ہم اس واسے آپ سے ضرور سوال کریں گے تو جتنے جلدی ہو سکے آپ نے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکال دے کہ انجیر محمد علی مزا صاحب کے سٹوئنٹ سے اس مسئلے میں یا پھر اس طریقے سے علی بھائی کو زیروں سے ملٹیپلائے کریں گے یا پھر ان کو چھوڑ دیں گے یا پھر اس طرح کوئی معاملہ ہوگا انجیر محمد علی مزا صاحب نے اپنے سٹوئنٹ کی طریقے سے کی ہوئی ہے کہ آپ نے قرآنوں دسکو فولو کرنا ہے اور الحمدللہ جاؤ انجیر محمد علی مزا صاحب کا ہر سٹوئنٹ جاؤ آزاد ہے یعنی کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ علی بھائی یہ بات ٹھیک نہیں کہی تو وہ اسے اختلاف کرتے ہیں کہ علی بھائی میرا جاؤ آپ سے اس واسے اختلاف ہے لیکن آپ میں جاؤ جرورت نہیں ہے کہ آپ نے بزرگوں سے اس واسے اختلاف کر سکیں یعنی کہ اچھے بھائی تھانوی صاحب وہ کہہ سکیں کہ انہوں نے غلط تعویل کی تھی انہوں نے چیسی سولہ کلمہ کا دفاع کیوں کیا قبر کی مٹی اللہ کیا شکور سے افضل ہے یہ کیوں کہا اس واسے کیوں تعلیمات ہیں نئی پاس اللہ کی قبر میں ہڈی ہیں خواب بیان کرنے کے اوپر آپ ان سے اختلاف کریں گے یعنی کہ اس طریقے سے آپ میں جرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے انتے مقلد ہو ان کی ہر بات کے اوپر ہاں میں ہاں کہتے ہو چاہے وہ قرآن جس کے مطابق ہو یا نہ ہو آپ نے صرف اور صرف اپنے بزرکوں کے پیچھے ہی چلنا ہے آپ میں اور انجیر محمد علی مجد صاحب کے سٹوئرنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ بٹھا لیں تو خیر یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس واسے بتا دیا باقی آپ سب اس کے برے میں کیا سوٹے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے بارے تب پچھانے کی بھی تحفیق تا فرمائے آمین نربو العالمین اسلام علیکم و رحمت اللہ ورکارب